موسیقی کی خیال جائے اہلِ بیعت دی محبت صحابہ کرام دی محبت نبی پاک اللہ السلام دے تعلق رکھنا لے جانوراں دی محبت کتن گل نہیں سننے چاہی دی کوئی مولوی کڈا وڈا بھی ہوئے سرکار دی اہلِ بیعت دے مطلق گل کردہ اوہ دے لانت ہے اور جڑا کوئی حضور دے صحابہ دے خلاف کو گل کردہ اوہ دے بھی لانت یعنی کتی طورت برداشت توڑا چاہی دا جیڑا مرضی کو گل کر کے ٹور جائے ساڑھے پیوہ انہوں کو گلی کر دے ایسی برداشت کرنے ہیں پادشاہ ہو تو اسنیاں ہو جنہاں تو ماں باپ بھی قربان ہیں یہ کس طرح ہوئے گا کہ کوئی گل کرے گا اونا دے کوئی آج کال مولیان نے ایک وکھرہی ٹرینڈ چلایا ہے کوئی اہلِ بیعت دے پیچھے پہ آئے تو کوئی سیاہ باقرام نے پیچھے پی ہاں جی ایسے لوکانو سننا میں نہیں چاہی دا نہ ایسے لوکان کو بینا چاہی دا چونکہ گمراہ ہوئے اندھے نے اتوانو گمراہ ہی دی طرف لے جا رکھے تو اسی ہوئی صاحب رکھو کہ بس ہاتھکار والتے دل یار وال سبق تانو ملے آئے مالک نہ نہ اپنا جب دے جاؤ تو اللہ اللہ کر دے جاؤ ذکر مراقبہ شریفہ وکیتہ جائے جڑے ختمات نے وہ اپنا پڑے جان تاکہ مالک دی طرف رابطہ روے تو یہ جڑے ذکر دستے ہیں ہر سا دن یہ فائدہ پتہ کی ہے صرکار نے فرمائے دل دا خانہ ایسا ہے جتے شیطان ڈنگل آ چھڑ دا ہر وقت ہر وقت تو اس خانے اپنا اوچوں جڑ آکے رہ دا ہے وہ خون دے نال سرکولیشنل چل دا ہے تو فوری اثر ہوندہ نا گناہ واسطے فوری کر لی لیکن جنہوں اللہ دہ نام بچ ہوندہوسہ ہوندہ ڈنگل پٹے آ جاندہ جنہوں ڈنگل پٹے آ جاندہ پھر ہوندہ اثر بھی کوئی نہیں راندہ میاں جو دہ مغافل سو دہ مغافل کے اپنے سا نال چل دے پھر دے اڑ دے بہن دے وضوع و نا سا ورچ کچت رکھنا ہے مالک الخیال رکھنا ہے اللہ نے فرمایے نبی پاک علیہ السلام دی ایک غلام سی صحابیہ عورت سے جنگ اہود دا موقع سے روڑا پہ آ گیا کہ حضور شہید ہو گیا اس جنگ جہاں زرد علی نے پھر تلوار چلائی ہے نا دو ہاتھ تھا جو پڑھ کے جو پتہ لگا کہ سرکار شہید ہو گئے نا انہوں نے ٹال سٹ کے تلوار چوک لئے ان جو ہوا چلائی ہے گاجر مولی کر کے رکھ شڑیا جنگ دا پاسا ہی پلٹ تھڑیا ہے کافری اکھڑ گئے سارے اور جڑی ایک شکست صورت بن دی پہ اسی نا انہوں بدل کے رکھ چڑیا تو کسی نے یہاں کیا مولا علی شیرِ خدا تسی تے حد کر چڑی ہے تسی این جو تلوار چلائی ہے او تلوار چل دیا نظر ہی نہیں سی آن دی پہ سریاں نظر آ رہی ہیں انہوں نے کہا تو کسی تلوار ایڈی تیزی ویچے چلنیاں بیکھی ہے سمجھ نہیں آئی تلوار نظر نسی آ رہی ایڈی تیز تسی چلائی ہے سریاں نظر آ رہی ہے سن سر نظر آ رہے سن اکڑ دے جان دیا اس طرح دی تسی تلوار چلائی ہے ٹال سٹ کے انہوں نے کیا جدو میں سنے نا کہ سرکار شہید ہو گئے اسی کیا پھر اسی رینہ قادلی ہے بیکھنا لائی نہیں رہے ہاتھیں سکی کرنا رہا کے بس انہوں نے تلوار چلائی کے اڑا کر رہا ہوتی ہے لیکن ڈرولا تے پہ گیا ایک بی بی دوڑی کروں آپ لے بھائی وہ اور ہے نا بھائی انہوں رکھ دے ہو تو بی جاؤ میں حدیث پاک سنانا پیان کہہ دینے جدو سرکار دا عدب ہے تو انہوں نے فرمان دا بھی عدب جدو ذکر ہون دا ہوئے تو بھی عدب نال سنے بی جاؤ بی جاؤ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ جتے جگہ میں دی فوری بی جاؤ او بی بی جڑی سی نا بی بی کروں دوڑی سنکے کہ سرکار شہید ہو گئے جس لئے دوڑی انہیں چادر لائی دوڑ دی آن دی پی اوے لوگ کو میرے نبی پاک دادسو کی گلے میرے نبی پاک کتے نے سنیاں کے شہید ہو گئے نے میرے نبی پاک دادسو عورت بول رہی ہے وہ بندے سے آبا جڑے ادھروں آرے سے میدانہ لوں اوہ دس رہے سنکے نہیں سرکار ٹھیک نے تیرا والد شہید ہو گیا اوہ نے کہا والد چھڑڑ سرکار دا منہ داس کم حالا بھی اوہ سے دیمان کی چھو اوہ سے ہی محبت دے بی اوہ سے عشق رسول چھو کہندے باپ بھی گل چھڑڑ منہ نبی پاک دادس کے سرکار شہید ہو گئے نے اوہ نے کہا نہیں سرکار آنے اوہ چین نہ آبے اوہ سبر نہ آبے پھر دوڑی وہ بندے اور آنے پہ سنکے انہاں کہا دس سرکار میری دس سناؤ انہاں کہتے ہیں نوجوان پتر شہید ہو گیا انہاں کہا پتر نو چھڑ پرے میں سرکار دا پوچھ دی پہنیا میڈے آقا دا دس میں وہ تے نہیں شہید ہوئے کی ہوئے رولہ سارے پہ آئے پتہ لگیا کہ حضور شہید ہو گئے نے پھر دوڑی اور بندے آنے منہ نبی پاک دس سو کہ نبی پاک شہید ہو گئے نے انہاں کہا نہیں نبی پاک شہید نہیں تیرا خامد شہید ہو گیا انہاں کہا چھاٹ دے خامد دی گال میں نے میرے سونے دی گال سناؤ میرے آقا نو تے نہیں ساٹ میرے آقا شہید تے نہیں ہو گئے کہ تے انہوں ہکیوں بہم پہ آئے بھی بینوں دوڑی ہے خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے انہاں نے تسلی دیتی کہ حضور سلامتی نال نے تے تیرا خامد بھی شہید ہو گیا تے اپنا انہاں کہا ٹھیک ہے منہو آب دائی دسو بس میں نہ کہہ دی گال نہ کرو نہ پتر دی گال کرو نہ پرہ دی گال کرو نہ خامد دی گال کرو صرف کملی والے دی گال کرو اور دسو باچگینے کے نہیں کیوایا جائے تے او درو تھوڑی دیر بعد سرکار بھی اولی اولی آرہی سا سٹامی لگ گیا تے سرکار اولی اولی آرہی سا جس وقت اولی اولی آرہی سا جس لئے دیکھا ہے نبی پاک نو تے سرکار آئے آپ نے آتھو بارک رحمت اللہ العالمین پلو پھڑ لیا سرکار دا کپڑا پھڑ لیا چو من لا پی اکھاند لا پی یا رسول اللہ تے آپ فرما دینے بی بی اللہ دی رضا ہے فی کہ تیرا والد بھی شہید ہو گیا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا تیرا بھرا بھی شہید ہو گیا تیرا بچہ بھی خامن بھی تیرا شہید ہو گیا عورت لفظ نہیں سونے علی کہن دی یا دیکھ کے کر دی کلو مسیبت جللت یا رسول اللہ کوئی مسیبت نہیں پروائی کوئی نہیں تسیل آگئے ہو سب کچھ خیر ہی خیر ہے یا لیکوئی کوئی مسیبت نہیں پتر دی کوئی مسیبت نہیں کوئی پریشانی نہیں یا رسول اللہ خامن دی کوئی پریشانی نہیں توسی آگئے ہوئے کہ سارا کشی آگئے توسی آنڈا آنا سی بس میں نے بڑی بچینی لگی سی تو سرکار دیکھو توسی این جدہ عشق مانگ دے نے این جدہ عشق چاہید ہے یہ نہیں ایک اتھوڑر آگ چڑھے آتے ایک اتھوڑر آگ چڑھے آگے چلو نہ توانیاں اکھاں کھلیاں رہنیاں چاہیے ہیں کہ اکھاں کسی وقت بھی کرم فرمان اور جدو اس دنیا میں چو جاناں کوئی رشتہ دار کوئی تعلق والا نہیں جانا صرف کملی والے آقاں جنہ نے تیرا پتہ لے آنماس دے